اسلام علیکم اور مرحبا بھی جانل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے میری جورڈن سیریز کی ساتھویں ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹور دے رہی ہوں پیٹرا جو کہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے جورڈن کا جسے یونانیوں نے آباد کیا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو تمام ڈیٹیل دوں گی اور اس میں لگنے والی مارکیٹ اور سب یہ ویڈیو جو ہے وہ ہوگی دو پارٹس پر مشتمل اگر زیادہ لمبی ویڈیو ہوتی تو آپ کی دلچسپی شاید برقرار نہ رہتی تو اس لیے آپ کو بوریت سے بچانے کے لیے اس ویڈیو کو میں دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گے تو ساتھیوں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں نے اپنے چینل پر بہت سارے ممالک کے اپنے ٹریول کی ویڈیوز ڈالی ہیں اور ان کی بقاعدہ سے پلی لسٹ بنائی ہے جو سیریز کی شکل میں میرے چینل پر موجود ہے میرے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ممالک کا رہن سہن ان کا کلچر ان کے وہاں سیر کے بارے میں تمام معلومات جیسا کہ ویزا ٹکٹ وغیرہ اور کون سی جگہوں کو آپ کور کریں کہاں آپ سہر کرنے کے لئے جائیں اور دیگر بہت سی معلومات تقریباً بارہ سے پندرہ ممالک کا سفر میں نے کیا ہے اور ان سب کی ویڈیوز جو میں نے ہے وہ اپنے چینل پر ڈالی ہے اس کے علاوہ میں ڈیلی ویلوگنگ کرتی ہوں اور شادی بیعہ وغیرہ کی رسومات اور ان سب کے بارے میں بھی میں ویڈیوز بناتی ہوں اور اپنے چینل پر ڈالتی ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور پرانی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں اور اگر آپ میرے چینل پر پرانے ہیں اور آپ میرے چینل کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو کائنٹلی ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں یا اس میں کیا کمی بیشی ہونی چاہیے اس کے بعد جورڈن سیریز کے بعد انشاءاللہ میں اپنے مالدیوز کی سیریز اپلوڈ کروں گی جس میں میں نے تمام ایکسپینسز کو کور کیا ہے اور تمام کون سا آئی لینڈ بہتر ہے اور کون سا بجٹ میں ہے کون سا لگزری ہے یہ اس طرح کی ساری ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہیں تو ساتھیوں جورڈن کا سفر جو تھا اگر اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ میرے چینل پر موجود ہے کہ ہم نے جورڈن کا ٹور کتنے دن کا کیا اور کہاں کہاں ہم گئے آج کی ویڈیو چونکہ پرانے شہر پیٹرا کے بارے میں ہے تو آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتانا پسند کروں گی تقریباً دو ہزار سال پہلے اردن کے بالائی سہرہ میں واقع پہاڑوں میں پیازی اور غلابی رنگت کے روبی پتھر کو تراش کر بنائے جانے والے محلات انسان نے ہاتھ کی کاریگری کا عظیم شاہکار کہلاتے ہیں انہیں دیکھ کر آج کی انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ قدیم زمانے کا انسان اس قدر اختراس آزا سنگی تعمیرات پر مبنی یہ شہر پیٹرا نامی علاقہ گمشدہ تہذیب کی عظمت کا نشان بھر ہے یہ نبتی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور سہرائی نبتیوں کے بارے میں اگرچہ بہت کم معلومات ملتی ہیں ان کی سلطنت انہی چٹانوں اور پہاڑوں کے درمیان ابری اور لوبان اور دیودار کی تجارت سے انہوں نے بے تہاشا دولت حاصل کی تھی جس کے لگائی ہوئی دولت آج ہمیں سمجھ آتی ہے اس قدر عظیم و شان محلات کو دیکھ کر سکسٹی تری قبل مسیح میں رومیوں کے یہاں پہنچنے سے بہت بڑی بڑی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا چھی ہزار تماشائیوں کے گنجائج پر مبنی تھییٹر قائم کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ شہر کے سامنے کے رخ پر استعداد پہاڑوں کو تراش کر خزانہ گھر اور بوجہ گھر وغیرہ بھی تعمیر کیے گئی یہاں کا نفیس نکاسی آپ کا نظام قابل دید ہے جو تقریباً تیس ہزار رہائشوں کی ضروریات کو پوری کرتا تھا اسے بارہ فٹ بلندی پر خامدار راستوں سے ترتیب دیا گیا اور اس پانی کو قہد کے دنوں کے لیے محفوظ رکھا جاتا تھا پیٹرہ کی تعمیراتی خوبصورتی یہاں آنے والے لاکھوں سیاہوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے تقریباً پورا پیٹرہ شہر یہ تعمیراتی فنپاروں کے نشانات سے بڑا ہوا ہے یہاں ہر دو ایک گھنٹے کے بعد پتھر اور مسوری کی کندہ کاری جو ہے ان کے نمونے اپنا رنگ بدلتے ہیں شاندار سلک مقبرہ سرخ نیلے اور گہروی رنگ میں بدلتا ہے جبکہ سنگے مرمر کی سیڑیاں بازن تینی دور کے گرجہ گھر تک جانے کے لیے موجود ہیں بہت حیرانی ہوئی کہ یہاں کچھ ہی دیر بعد پتھروں کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا یہ سہر انگیز تعمیرات کے باعث تاجب خیز نہیں ہے کہ اردن کا سب سے معروف سیاہتی مقام یہی ہے اسے یونیسکو کے جانب سے بھی عالمی ورسے کا مرتبہ حاصل ہے اس خوبصورت شہر کی سیر کم از کم ایک دن میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اس سہر خموشاں کی شاندار تعمیراتی ورسے کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کم از کم ایک ہفتہ تو اس شہر کو دینا ہی پڑے گا یہاں پر انتہائی محفوظ حالت میں خاص کر کے 131 پتھروں کے تراشیدہ گھر اور ان کے بیرونی داخلی دروازوں کو 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورسہ قرار دیا تھا یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم جو کہ سمود کے نام سے مشہور تھی اور آدھ کے بعد یہ سب سے زیادہ مشہور قوم تھی اسلامی عبارات اور معلومات کے مطابق قوم سمود جس نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے اسی شہر کو اس کی تاریخی حیثیت کی وجہ سے تفریح اور سوری سیاحت کے لیے یہ بہت مشہور اور نمائی شہر قرار دیا جاتا ہے وہاں ہزاروں اکڑ کے رقبے میں سنگی عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا اور اس شہر کو دیکھتے ہوئے اندازہ کرنا ممکن ہے کہ اس شہر کی عبادی اس وقت چار پانچ لاکھ سے زیادہ نہ ہوگی اگر بات کی جائے اس شہر کی تو ہم تقریباً وادی ارم سے تقریباً دو گھنٹے کے بعد ہم ناشتہ کر کے پیٹرا کے لیے روانہ ہوئے تھے ہمارا ارادہ یہی تھا کہ دوب تیز ہونے سے قبل ہی پیٹرا کو دیکھ لیا جائے یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ دوب تیز ہونے یا کم ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں کے لیے تو تقریباً ایک ہفتہ بھی کم ہے بہرحال پیٹرا کا سب سے پہلے ٹکٹ لیا جو کافی مہنگا تھا یعنی تقریباً تقریباً ساٹھ اردنی دینار اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جورڈن کا جو جیڈی ہے جورڈینین دینار وہ تقریباً دو ڈالرز کے برابر ہے مغربی سیاہ بھی یہاں بہت زیادہ تھے تقریباً ہر ہی ملک کے یہاں پر ٹوریسٹ تھے جو اس سائٹ پر آ رہے تھے سلانہ کئی لاکھ افراد پیٹرا کی سیاحت کے لیے آتے ہیں دو ہزار ساتھ میں دنیا کے جو ساتھ نئے اجائب گر کی فیرست تیار ہوئی تھی ان میں ایک پیٹرا بھی شامل ہے یہ دراصل نبتی قوم کا دارالحکومت تھا قوم سمود سے شروع ہونے والا چٹانوں کو تراشنے کا آرٹ نبتیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا سید ابو العالی مودودی کی تحقیق کے مطابق یہ فن ایلورا میں اپنے کمال کو پہنچا تھا مدائن سالے اور پیٹرا کی تراشی ہوئی چٹانوں میں واضح فرق نظر آتا ہے جو کسی بھی فن کی ابتدائی اور ترقی آختہ شکلوں کو ظاہر کرتا ہے سید ابو العالی مودودی صاحب انہی راستوں پر ہم سے تقریباً پچاس ساٹھ برس قبل گزرے تھے وہ ایک عالم دین صحافی مفقر اور سیاست دان ہونے کے علاوہ تاریخی مقامات کے سیاہ بھی تھے کچھ دیر جا کر پہاڑی سارستہ یعنی کہ کینن شروع ہو گیا اس مقام پر نبتیوں نے ایک ڈیم بنایا تھا جس کے آثار اب بہت کم نظر آتی ہیں ہمارے دونوں جانب پتھریلے پہاڑوں کے انچ انچے سلسلے تھے اور درمیان میں محض آٹھ دس فٹ چوڑا رستہ تھا جس پر ہم چل رہے تھے یہیں پر وارٹر چینل بھی ہے سفر کرتے ہوئے جب آپ کی نظر ان پہاڑی چٹانوں کی جڑ میں موجود پانی کی نالیوں پر پڑتی ہے تو یہ بھی ایک انجین رنگ کا عظیم شاہکار ہوتی ہے یہیں پر بلندی میں کھو دی گئی گا غاریں بھی ہیں اور یہاں پر ٹریشری بھی ہے یعنی جسے نبتیوں کا خزانہ کہا جاتا ہے اس ٹریشری کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل دوں گی میں نیکس ویڈیو میں آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اجازت دیجئے اور ساتھیوں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہاں تک آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اب دیر کی اس بات کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے مزید ویڈیو بنانے کے لئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس پارٹ میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بھان یہی پر ہمیں ملی ایک انڈین فیملی جو ہنیمون کے لئے آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہماری کافی گپ شپ رہی اور بہت اچھا لگا ان سے مل کے آپ سے ملوائیں گے ان کو اگلی ویڈیو میں